اسلام علیکم میں ہوں مزمل اور آپ دیکھ رہے ہیں سکول ایٹھوم تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے جرنل نالج ایم سی کیوز ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یہ اس سیریز کی چوتھی ویڈیو ہے اس سے پہلے میں تین پارٹس بنا چکا ہوں آپ ان کو بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں تو یہ اس کے اندر جو ایم سی کیوز ہیں جو جرنل نالج ہے وہ ورڈ جیوگرافی ہے اسی کے حوالے سے ہے یہ سیریز پوری چل رہی ہے جی اس کی آج چوتھی ویڈیو ہے تو آپ کو یہ ہیلپ کریں کہ کوئی بھی کمپیٹیٹیو ایکزیم ہے چاہے آرمی پی ایف ای 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 Collection ای ای ف بی آر پی پی ای سی ف پی ای سی کوئی بھی ایکزیم آپ جاب تیس دینے جا رہے ہیں تو اس کے اندر یہ لازمی پارٹ ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نisationsین ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساں لگے بیل کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے لیکن ایک اور اس جو سارے یہ جو میں ایم سی کو جہاں شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کی جو پی ڈی ایف فائل ہے وہ آپ کو میں ایک لنک دے دوں گا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک ویب سائٹ کا آپ کو وہاں پہ یہ سارا مٹیریل اویلیبل ہوگا وانس اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وانس اس کو ریڈ اوٹ بھی کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں آج کے پہلے کوئسچن کی طرف تو کوئسچن نمبر ون ہے تو یہ بڑا اہم کوئسچن ہے جو ارث ہے وہ روٹیٹ کرتی ہے اس سے کس ایکسز کی اوپر کہاں سے کس سائٹ سے east to west ہے یا west to east ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے the latitude of equator is تو جو latitude ہے equator کے اوپر وہ کتنے ڈگری پہ ہوتا ہے تو آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے یہ ہے 30 ڈگری question number 70 80 میں بولوں گا the frozen continent around the south pole is تو یہ آپ سب کو پتا ہے جو frozen continent وہ کون سا ہے یہ untorque ٹکا ہے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے question number 79 the roof of the world دنیا کا چھت کس کو کہتے ہیں تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہمارے پاس ہے the pamir plateau یعنی طبت اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے question number 80 ہمارے پاس which of the following countries is not land logged تو آپ نے بتانا ہے کہ ان میں سے کون سا ایسا country ہے جو land logged نہیں ہے land logged کا مطلب میں نے پہلے بتا چکا ہوں آج پھر بتا دیتا ہوں land logged کا مطلب ہے کہ جس کے ارد گرد کہیں بھی سمندر نہیں ہے اس کے چاروں سائیڈوں پہ دوسرے ممالک ہیں اور ان کو ممالک نے اس کو گھیر رکھا ہے تو ان میں سے وہ کون سا ہے وہ ہے برما آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے برما کی کوئی بھی جو boundary ہے وہ کسی جو سمندر ہے اس کے ساتھ نہیں جڑتی یا نہیں لگتی which is the least populated continent of the world تو یہ بھی آپ کے لئے آسان ہے یہ انٹارکٹکا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ یہاں پہ تھنڈ ہوتی ہے سرد ہے یہ تو اس پہ عبادی بھی سب سے کام ہے question number 82 which of the following countries is in the continent of Europe تو اس میں سے کون سا ایسے countries ہیں جو یورپ continent کے اندر آتے ہیں تو اس کا صحیح آنسر a ہے البانیا البانیا جو ہے یہ یورپس کے اندر آتے ہیں which is the smallest continent of the world area wise area کے لئے آسے سب سے چھوٹا جو continent ہے دنیا کے اندر وہ کون سا ہے یہ بڑا اہم question ہے اور repeat بھی ہوا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے Australia Australia جو continent ہے یہ area کے اعتبار سے سب سے چھوٹا ہے next ہے which of the following metals is not only magnetic but also radioactive ان میں سے کونسی ایسی metal ہے کہ صرف magnetic ہی نہیں ہے بلکہ radio active بھی ہے تو اس کا صحیح نام ہے thorium یہ thorium ایسی metal ہے جو کہ radio active بھی ہے ہمالیا range is based in the Asia, Europe, Africa, Australia تو یہ تو understood ہے پاکستان کے اندر بھی یہ range واقع ہے اسیئے کے اندر یہ ہمالیا range پائی جاتی ہے یا یہاں based ہے where is the largest coral reef located largest coral reef located تو یہ کس coral reef located کہاں پہ یہ واقعہ ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہمارے پاس ہے Australia which island was epicenter of tsunami on 26 December 2014 تو جو سنامی آیا تھا 26 December 2004 کو اس کا جو سنٹر تھا وہ کون سا جو island تھا جزیرہ تھا وہ کون سا تھا تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے Sumatra صحیح آنسر اس کا کیا ہے Sumatra Sumatra اس کا صحیح آنسر ہے question number 88 ہے which continent is without glacier but I am question ہے کہ کون سا ایسا continent ہے جس کے اندر glacier برف کے تودے یا glacier نہیں ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے افریقہ افریقہ کے اندر کوئی بھی glacier واقعہ نہیں ہے question number 89 ہے which of the following gases is the most predominant in the تو یہ Sum ہے یہ Sun ہے آپ اس کو ضرور clarify کر لیجیے گا یہ mistake ہے writing کے اندر تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہمارے پاس ہے hydrogen بھی اس کا صحیح آنسر ہے name the world famous and finest harbour وہ کون سا مشہور اور finest harbour ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے Sydney which of the following is an igneous rock ان میں سے igneous rock igneous rock آپ نے خود اس کو سرچ کرنا ہے کس کو کہتے ہیں تو ان میں سے کون سا ہے جو کہ igneous rock ہے تو اس کا صحیح آنسر ہمارے پاس ہے grey night next ہمارے پاس which of the following is the example of sedimentary rock یہ rocks کچھ ہیں ان کے نام ہیں sedimentary rock کی کون سی example ہے تو یہ ہے limestone question number 93 to which kind of rock does marble belong تو یہ rocks کی کچھ types ہیں kinds ہیں ان میں سے marble کس سے تعلق رکھتا ہے یہ question number 93 تھوڑا سا important question آپ نے اس کو ضرور یاد کرنے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے metamorphic صحیح آنسر A ہے metamorphic اگلا question ہمارے پاس which of the following is the icy continent icy continent کون سا ہے آپ سب جانتے ہیں انٹارک ٹکا انٹارک ٹکا سارا ہی برفیلا continent ہے the largest river of is 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 question number 96 the length of suz canal یہ suz canal ایک بہت بڑی canal ہے ایک نیر ہے اس کی جو length ہے وہ کتنی ہے اس کا جو صحیح آنسر 92 kilometer question 97 a cataract is a disease of eye marcia of creek mountain pass یا currency ہے تو یہ ایک mountain pass کا نام ہے cataract آپ نے اس کو یاد رکھ رکھ type of rocks are mainly found in the himalian range یہ جو himalian range ہے اس کے اندر کس type کی جو rocks ہیں جو پتھر ہیں وہ ملتے ہیں تو اس کا صحیح answer ہے sedimentary sedimentary یہ بھی answer اس کا ٹھیک ہے question number 9 the third word comprises approximately dash percent of words human race تو جو third words ہیں پوری دنیا کے اندر ان کی جو percentage ہے وہ کتنی ہے تو اس کا صحیح answer ہے 70% جو ہیں جس کے اندر ہمارا پاکستان بھی آتا ہے last ہے the total surface area of earth تو surface area of earth ہے وہ total آپ نے بتانا ہے کتنے ہے تو اس کا جو صحیح answer ہے 510 million square kilometer دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو mcqs related journal knowledge mcqs اچھی لگی ہے تو اس کو like اور share ضرور کرنا مجھے comment ضرور کرنا کہ آپ اور کس قسم کی ویڈیو اس چینل پہ چاہتے ہیں اگر ہو سکا تو میں ان کو ضرور آپ کے لئے بنوں شکریہ اللہ حافظ